بجا ذکر آیا ہے ہر مسلمان کو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ دعائیں مانگنی چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا سورہ آل امران کی آیت نمبر 26 میں یوں بیان کی گئی ہے اللہم مالک الملک تُعطِل ملک من تشبیس اللہم مالک من تشبیس و تُعز من تشبیس و تذل من تشبیس بیدک الخیر اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اے اللہ ملک کے مالک تُو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین دے جسے چاہے عزت دے اور جس کو چاہے زلیل کر دے بھلائی تیرے اختیار میں ہے بے شک تُو ہر چیز پر قادر ہے علم کی افزودگی کے لیے اللہ تعالی نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا یاد کرائی سورہ تاہا کی آیت نمبر ایک سو چودہ رب زدنی علما اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما سورہ مومنون کی آیت نمبر ستانوے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مناجات کا ذکر ہے رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون اے پروردگار میں شیاطین کے وسوسوں سے تیری پنہ مانگتا ہوں اور اے پروردگار اس سے بھی تیری پنہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آموجود ہوں اسی سورہ مومنون کی آیت نمبر ایک سو اٹھارہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا ہے وَبِّغْفِرْ وَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ وَاحِمِينَ میرے رب درگزر فرما اور رحم کر اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ حجرت کرنا پڑی تو روانگی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور جو مناجات فرمائی وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر اسی میں اس طرح بیان کی گئی ہے وَبِّئَ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا اے پرورتگار مجھے مدینہ میں اچھی طرح داخل کیجئو اور مکہ سے اچھی طرح نکالیو اور اپنے ہاں سے زور و قوت کو میرا مددگار بنائیو اب ہم دوبارہ کچھ ایسی دعاؤں کا ذکر کر رہی ہیں جن کا ذکر ہر متقی بندہ فرمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد کیا ہے ان دعاؤں کو زبانی یاد کیجئے اور ضرورت کے وقت اللہ تعالیٰ کے حضور قبولیت کے لیے پیش کیجئے سورہ آل عمران کی آیت نمبر سولہ سمات فرمائیے وَبَّنَا اِنَّنَا آمَنَّا فَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَطِنَا عَذَابَنَّا اے پروردگار ہم ایمان لائے سو ہم کو ہمارے گناہ معاف فرما اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ اگر ایک مومن اپنے مقصد کی کامیابی میں جد و جہد کے باوجود ناکام رہے تو اس کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر دس کا ورد کرنا چاہیے فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرُ میں اب آجز ہوں اب تو ہی میری مدد فرما جب مسلمان انفرادی یا استماعی طور پر کسی مسئیبت یا شیعتین کے وسوسوں میں گرفتار ہو جائیں تو انہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ تلاش کرنا چاہیے اس مقصد کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو دعا سکھائی ہے وہ سورة الفلق کی پانچ آیات ہیں جو یہ ہیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاسات اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے میں صبح کے پیدا کرنے والے کی پناہ میں آتا ہوں تمام قسم کے شر سے اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے اور گنڈوں پر پھونٹنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرتی ہیں قرآن مجید کی آخری سورہ سورة الناس مذکورہ حالات میں بہترین دعا ہے اسے یاد کیجئے اور اپنے ورد میں رکھئے قل اعوذ برب الناس ملك الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الَّذِي وَسْوِسُ فِي صُدُورِ الناس من الجنة والناس کہہ دیجئے میں لوگوں کے پیدا کرنے والے لوگوں کے مالک اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں شیطان کے وسوسے کی شرارت سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے جنوں اور انسانوں میں سے حضرات یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھے اور اس کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اسے ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ اسے تمام برائیوں سے محفوظ رکھے مسئیبت اور پریشانیوں کے وقت سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر چار اور آیت نمبر پانچ کی تلاوت کرنی چاہیے ربنا عليک توکلنا وإليک أنبنا وإليک المصیر ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انکہ انت العزیز الحکیم اے ہمارے پروردگار تجھی پر ہمارا بھروسہ ہے اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور تیرے ہی حضور میں ہمیں لوٹ کرانا ہے اے ہمارے پروردگار ہم کو کافروں کے ہاتھ سے عذاب نہ دلانا اور اے پروردگار ہمارے گناہ ہمیں معاف فرما دے بے شک تو غالب ہے حکمت والا ہے اگر آپ کسی بھی سواری کے ذریعے کہیں جا رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے سورہ زخرف کی آیت نمبر تیرہ اور چودہ تلاوت کرنی چاہیے سبحان اللذی سفر لنا